موسیقی سائنٹیفک ریپورٹ میں پرکاشش شود پتر میں کہا گیا ہے کہ سردیوں میں زیادہ ماملے آئیں گے اور گرمیوں کے موسم میں کم ماملے دیکھنے کو ملیں گے بھومت دیریکہ کے پاس موجود دیشوں میں کرونا وائرس کے کم ماملے سامنے آئیں گے جبکہ جو دیش دھرتی کے اتری اور دکھشڑی حصے میں ستت ہیں انہیں زیادہ کرونا وائرس ماملوں سے جوجنا پڑے گا شود کرتاؤ نے 117 دیشوں کے آنکڑے کے آدھار پر یہ شود پرکاشت کیا ہے اس شود کے دوران ہی جاننے کا پریاز کیا گیا ہے کہ کسی دیش کی اکشائش ریخہ سے وہاں کرونا وائرس کی ماملوں کی سنکھیا پر کیا اثر پڑتا ہے اس شود کو ہینڈ ڈیل ورگ انسٹیٹوٹ آف گلوبل ہیرٹھ جرمنی اور چائنیز ایکیڈمی آف مانیکل سائنسز نے انجام دیا ہے اس میں پایا گیا ہے کہ دھرتی کے بھومت دیریکہ سے ایک اکشان شریکہ بڑھنے پر دس لاکھ کی آبادی پر چار دشملہ تین پردشت کرونا وائرس ماملوں میں وردی ہوتی ہے شود کرتاؤ نے کہا ہے جو دیش بھومت دیریکہ کے پاس ہیں ان میں دس لاکھ کی آبادی پر تیتیس فیصدی ماملے کم ہیں سورج کی یو وی لائٹ کرونا وائرس کو کمزور یا مار سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں گرمی کے موسم میں کرونا وائرس کے کم ماملے سامنے آئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں کے موسم میں کرونا وائرس مہماری ختم نہیں ہو جائے گی کرونا ویکسین اور لاکڈاؤن سے جڑی ہر خبر سب سے پہلے پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں